اسلام علیکم ناظرین آج آپ میں آپ سے بھینگل بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی نذیذ اور مزے کے بنتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک بڑے سائز کا پیاس اور ایک پاؤ کے قریب میں نے بھینگل لی ہے جن کو باریک میں نے فرائز کی طرح کٹ لی ہے اور ایک ادھر ٹرماٹر اس میں استعمال ہوگا اور مرچیں جو ہے وہ اپنے حساب سے یوز کریں میں نے چھے سے ساتھ ہری مرچز میں شامل کی ہے اور لیسن ادھرک آپ تھوڑا سا اس میں پیسٹ یوز کر سکتے ہیں جو اگر آپ کو نیڈ ہو اس میں آئل بہت کم جائے گا تقریباً 3 ٹیبل سپون آئل کے اس میں یوز ہوں گے بہت لذیذ اور بہت مزے کی یہ بھینگل کی ریسپی بنتی ہے اور آپ کو یقیناً بہت پسند آئی خاص طور پر بچے بھی اس کو بہت مزے سے کھاتے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پیاس کو لچے درہ کٹا ہے جو ہم پلاوکلی کٹتے ہیں اور یہ میں نے تین سے چار چمچیں آئل کی ڈالی ہیں اب گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کڑائی میں بنائیے گا بہت اچھی بنتی ہے اور اس کو ہم نے جسٹ لائٹ سا سوتے کرنا ہے پیاس کو سوتے کرنا ہے یہ بات میں اب مزید اس میں چیزیں ایٹ کروں گی اب میں نے پیاس کو ڈالا ہے اور اس میں میں نے میڈیم فلیم میں اس کو سوتے کر لینا ہے اس میں آئل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی زیادہ اور نہ ہی اس میں بہت زیادہ ایکسٹر کوئی گرم سالہ جاتے چلتے ہیں سیمپل ریسپیز اور سیمپل چیزیں اس میں ڈلتی ہیں اور بنانے میں بہت لذیذ ہوتی ہے اور بچے اس کو بڑے شوک سے کھا لیتے ہیں اس لئے یہ میں ضرور بناتی ہوں یہ اسی طریقے سے آپ بنائیں گے یہ میں میں نے پیاس کو سوتے ہونے تک میڈیم فلیم پہ اس کو فرائے کی ہے اور آئل کی مقدار بہت کم میں نیوز کیا ہے اور کوکنگ آئل استعمال کی ہے یہ اب دیکھیں اس کا کلر جب آئے گا یہ لائٹ گلاوی ہو جائے گی تو پھر میں نے اس کے بیچ میں یہ بینگن ہے جو میں نے کٹے اور لسن ادر کا پیسٹ اب میں نے اس میں شامل کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے بینگن جو میں نے فرائز کی شکل میں کٹے تھے وہ اس میں ایڈ ہون کر دینے ہیں ابھی اس کو میں نے تھوڑی فلیم کو تھوڑا ہائی کرنا ہے اور ہلکہ سا ہائی فلیم پہ یہ اس کو میں نے جسٹ سوتے کرنا ہے کیونکہ اس کو زیادہ پکانے کی پانی ڈال کے پکانا بھوننے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بہت ہی لائٹ ہوتے ہیں اور فوراں سے بن جاتے ہیں یہ وہ سالن ہے جو آپ کبھی کبھی بنا کے کھا سکتے ہیں کیونکہ مہمون ایک جیسے سبزیاں اور میٹ یا استا کی چیز بنتی ہے تو ہم جب مکس این میچ کر کے بناتے ہیں یا کبھی اپس نہ اس کو ایوننگ ٹائمزنگز میں بنا سکتے ہیں یہ بہت لذیذ ہوتا ہے اب میں آپ کو اس کے بعد بینگن کا پورتہ بھی بنانا اس کو ہوں گی وہ بوجی ہمیں بنتا ہے آپ کو یقینات بہت پسند آئے گا یہ ابھی دیکھیں اس کو اس کا اتنا اچھا سا گلیسنگ اس میں ہو گئی ہے بینگنوں میں اور بڑے اچھے سے بن گئے ہیں تو ابھی میرے پاس ٹوماتر ایک کٹا ہوا تھا بڑے سائنس کا اس میں جس نمک ڈالا ہے میں نے لال مرچ پورڈر ہلدیس میں ون ٹیبل سپون ہے اور ٹو ٹیسٹ ہے ساٹ اور ہری مرچ ایس یویل میں ہم تو زیادہ یوز کرتے ہیں آپ اگر نہیں ڈالنا جاتے تو ایک ہاتھ ڈال سکتے ہیں اس کی پی کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے اوپر ہیں ابھی میں نے اسی طرح بینگن جو ہے ابھی لائٹ سوتے ہی کیے ساتھ ہی میں نے یہ مسالے ڈال دی ہے سپائسیز ایڈ کر لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس کا کلر نکھر کے آیا ہے اور اس بڑے اچھے بینگن اس میں گلیز ہو گئے ہیں اب میں نے ٹوماتر اس میں ایڈ کیا ہے ٹوماتر کا یہ ہے کہ ٹوماتر کا اپنا ایک پانی ہوتا ہے جو نکلتا ہے اور یہ بٹمین سے برپور ہوتے ہیں بینگن میں بھی آپ کو آئرن کی بفافر مقدار ہے اور بٹمین بھی بھی بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے اور بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کی صحت کے لیے اور بہت لائٹ ہوتے ہیں یہ دھنیا وہ چاپ کر کے رکھا ہے اور میں دھوڑا زیادہ مقدار میں دھنیا ڈالوں گی بہت ضروری ہوتا ہے دھنیا آپ کی صحت کے لیے اور یہ آپ کی کلیننگ کرتا ہے باڈی کی اس کو ضرور اپنے خانوں میں شامل کیا کریں اس کو لازٹ میں ضرور ایٹ کیا کریں جب آپ کی فینش ہو جائے سالا تو اس کو ایک تو کلر میں بہت اچھا آتا ہے گرین اور دوسرا یہ ہمارے پاکستانی کانوں کی یہ کوزین میں ضروری ہوتا ہے ڈالنا اس کے ساتھ یہ ہمارے کانوں کی شان بڑھاتا ہے اور خوبصورتی بھی لے کے آتا ہے تو اس کو ضرور اس میں شامل کریں اور اینڈ میں آپ کے سامنے ہری مرچ ڈالی ہے ثابت ہی کچھ ڈالی ہے کیونکہ یہ گھر میں کچھ ہری مرچیں بہت شوک سے کھائی جاتی ہیں تو اس لئے ثابت نین کو رہنے دی ہے اور اس کے ساتھ میں نے اچھی طریقے سے اس کو بنائی کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا اچھا بینگن کا آلموسٹ یہ ریڈی ہو گئے ہیں اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے زیادہ ٹائم نہیں لیتی آپ کوئی اگر آپ کوئی رات کو کوئی بنانا چاہتے ہیں پراتھو کے ساتھ بھی اس کا بہت اچھا لطفات ہے بہت اچھی بنتی ہے چپاتی یا نان کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنے اوپر ہے لائٹ سی سبجی ہے اور ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو فالو کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی بہت اچھی لگے گی تو میری بہنیں اس کو ضرور میرے میتھرسپی بنا کے ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کی سیجیشنز تو مزید میں اور بھی چیزیں آپ کے لئے بناوں گی اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا کیسی بنائیے تو بھی اس کی فینشنگ ہو رہی ہے میں بنائی کر رہی ہوں سلسل تاکہ مرچ اس کے مسالہ جات مرچ جوگی ٹوماتر سارا اس میں اچھی طرح سے گل جائیں اب یہ دیکھیں بہت اچھی دھویں دار ریسپی تیار ہے کوئی اس میں ایکسٹر آئیل نہیں ہے نہ ہی میں نے پانی ڈالا ہے اینڈ میں میں نے ہر دھنیے سے اس کو گارنیش کرنا ہے اور آپ دیکھ سیں کلر کتنا اچھا ہے اور کتنا لا جواب ویجیٹیبل ہے اور اس کے ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں اس کی لوگ تینکس پور ووچنگ می چینل نیکسٹ ویڈیو میں پھر میں آپ کو نئی ریسپی کے ساتھ تحصیل ہوں گی اوکے بائے بائے اللہ حافظ